بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عذر بشیر ہمیشہ ترہ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمپوسٹ کی تیاری کے بعد اس کے اندر جو لیکوٹ کیبیکر نکلتا ہے اس کا استعمال اور کمپوسٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں جو کمپوسٹ ہے جی وہ تیار ہو چکی ہے یہ کلے پاٹ ہے مٹی کا گملہ اس میں نیچے اس کے ایک ڈبہ ہے پلاسٹک کا جو اس میں جو لیکوٹ کیمیکل تھے کمپوسٹ تیار کرنے میں جو سبزیات کے جو ڈی کمپوزیشن گلنے سرنے کا عمل جاری تھا تو اس میں جو پانی نکلتا تھا تو وہ والا پانی جو تھا اس ڈبے میں نیچے والے میں جمع ہو گیا ہے جس کو ہم لیکوٹ کیمیکل کہتے ہیں جی یہ اس کا جی لیکوٹ کیمیکل ہے جی اس ڈبے میں جو کمپوسٹ میں جب گلنے سرنے کا عمل عبا تھا جی اس میں سے نکلا تھا وہ اس میں جمع ہو گیا جی یہ کمپوسٹ پیار ہو چکی ہے جی ہم آپ پہ دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جب اس کو ہم کئی لوگ اس کو بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں اپنی زمان میں اس کو بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں جی اس کو یہ کچن گارڈنگ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو آپ نے گر کی جو کچن سپیشلی جو کچن کی جو ویسٹ ہے آپ اس کو جمع کریں جمع کرنے کے بعد اس کو اس کی کمپوسٹ کر میں تیار کریں اور کچن گارڈنگ میں دپوردے ہیں جو آپ لگاتے ہیں تو اس کو آپ اس میں آپ استعمال کریں اور اس دور میں آرگینک سبزیاں بغیر کھات بیچ کے بغیر کھات کے اور دوئیوں کے جو سبزیاں ہیں اگر آپ وہ کھانے میں مل جائیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر دا کریں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں یہ جو لیکوڈ کیمیکلز ہیں جو کمپوسٹ سے تیار ہوا ہے بلکہ کمپوسٹ جب جو پروسس جاری تھا تو اس میں سے جو سبزیوں کے چھلکے پھروں کے چھلکے جب یہ خوشکونا شروع ہوئے جب گلنا چھڑنا شروع ہوئے تو اس میں سے جو پانے نکل کے وہ نیچے جو بارٹی تھی جو ہم نے پاورٹ کے جو بارٹی لکھی تھی بڑھتا لکھا ہوا تھا اس میں وہ جمع ہونا شروع ہو گیا تھا نائٹروجن فاس فورس اور پٹاشیم مائکرو اینڈ میکرو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں تو اس لئے آپ کو بزار سے کوئی کیمیکل فرٹلائزر نہیں خریدنی پڑے گی تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں اب اس جو یہ کیمیکل ہے جو لیکوڈ کیمیکل ہے یہ اس بوتل میں پانچ سو ایمل ہے ہم ایک لیٹر پانی لے گے اس میں سو ایمل ہنڈرڈ ایمل اس میں مکس کر کے پودوں میں جو آپ نے کچھن گارڈنگ کے گھر میں پودے تیار کی ہوئے ہیں ان میں آپ ہفتے میں ایک دفعہ آپ یہ ڈالیں گے یہ ہمارے پاس یہ شاور ہے اس کی جو کپیسٹی یہ وہ پانچ لیٹر ہے تو اس میں ہم یہ ڈالتے ہیں جی پانچ سو ایمل سو ایمل ایک لیٹر پانی میں اس میں پانچ لیٹر پانی ہے تو پانچ سو ایمل یعنی آدھا لیٹر یہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ مکس ہو سکیں اس کو تھوڑا سا حلالیں ہیں تو خواتینوں ذات یہ جو کمپوست ہے اس کو آپ دوب میں رکھیں ایک دو دن زیادہ نہیں ایک یا دو دن اس کے بعد آپ اس کو پلاسٹک کا جو بیگ دیں شاپ پر جو پلاسٹک کے ہوتی ہیں پانچ کلو والا یا بڑا شاپ پر لے لیں چار پانچ کلو سے اس میں چیزیں آجیں وہ شاپ پر لیں وہ شاپ پر میں یہ چیزیں جو کمپوست ہے اس کو ڈال کے رکھ لیں سنبھال لیں ریزرف کر لیں یہ آپ کو کم کم پانچ چھ مینے تک یہ آپ کو آپ کے کام آ سکتا ہے اب میں جو لیکوڈ کیمیکل لیکوڈ ہم نے پانی مکس کیا تھا اس کو پودوں میں ہلکا کا ڈالتے ہیں جو تینوں ازرات آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو برائے مہربانی اپنے دوستوں میں عزیز و قارب میں شیئر کریں ہمارا چینل ہے اگری فولز اس کو سسکرائب کرنا ہرکس نہ بھولیے تو انشاء اللہ تعالی نیکس ٹائم میں پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطب میں حاضر ہوں گا تب تک آپ اجازت دیں اللہ نگے بان ملے آج دیتا ہمارا آج دیتا آج دیتا همارا ہمارا آج دیتا آج دیتا کشنل